اچھا ہم نیکلیشن کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس اپیشل ایکچن میں ہم نے جو سی ان ٹی تھیوری ہے گیبز کی اس کے حوالے سے گرافیکل پریزنٹیشن دیکھی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ گرافیکلی یہ کیسے ہم پریزنٹ کرتے ہیں اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی پوائنٹ ایسا ہے جو رہ گئے تو وہ ڈسکس ہو جائے اچھا اب یہ بک کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو میں سے پہلے سے ہی پوزیشن پہ رکھ لوں یعنی یہ اگر آپ کے پاس لیکوڈ فیز ہے اور لیکوڈ فیز کے اندر یہ لیکوڈ فیز ہے اس کے اندر آپ کا کوئی بھی نیکلیشن سائٹ ہے لیکس سپوز یہاں پہ کلسٹرنگ ہوئی ہے اور یہ والی نیکلیشن ہے یہ نیکلیشن ہے اب یہ والا نیو فیز ہو گیا جہاں پہ نیکلیشن بنی ہوئی ہے اور یہ والا جتنا بھی انوائرمنٹ ہے لیکوڈ فیز ہے یہ اس کا پیرنٹ فیز ہے اور یہ اس لیکوڈ کے اندر ایک ہوموجینیس نیکلیشن ہوئی ہے وہ کہتا ہے بیسٹ آن اس انزمشن فری انرجی آف سفیریکل پارٹیکل میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ گیبز نے یہ والا جو ورک ہے یہ سارا سفیریکل شیپ آف تا پارٹیکل پر ڈسکشن ہوئی ہے اور اس پارٹیکل کا ریڈیس آر ہے اور سمیشن آف فری انرجی سمیشن مین ان دونوں کا جو سم ہے وہ کن کن کی وجہ سے ہے ایک سرفیس کرییشن ہے سرفیس فری انرجی ہے اور دوسری والیومیٹرک فری انرجی ہے ان دونوں انرجی کی سمیشن بیسیکلی ڈیل جی آر ہے یہ ڈیل جی آر ہے یہ کس کی ایکل ہے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ ان دونوں کے ایکل ہے یہاں پہ میں اگر آپ کو دکھا سکوں ڈیل جی آر کس کی ایکل ہے یہ ایکل ہے گیبز فری انرجی اور یہ والیومیٹرک فری انرجی کے ایکیویلنٹ ہے ٹھیک ہوگا اگر ہم اسے مٹا دیں تاکہ بات سمجھ آسکے تو یہاں پہ یہاں پہ یہ والی جو گیبز فری انرجی ہے یہ سرفیس فری انرجی ہے اور یہ والیومیٹرک فری انرجی ہے اب یہ کہتا ہے کہ یہ جو سرفیس فری انرجی ہے اس کا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے اور والیومیٹرک فری انرجی جو ہے اس کا نیگٹیو کنٹریبیوشن ہے تو اس کے ساتھ نیگٹیو سائن آئے گا تو یہ نیگٹیو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب سرفیس فری انرجی ریزل فرام دی ریورسبل ورک یوز ان فارمنگ دی انٹر فیس بٹوین دی نیو فیز اینڈ دی لیکوٹ ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جو یہ والی ایلڈ کے جو اس کا ہے یہ پیرنٹ فیز ہے اور یہ نیو فیز ہے تو سرفیس فری انرجی کہاں سے آئے گی یہ جو انٹر فیس ہوگا یعنی اس پارٹیکل کا جو سرفیس ہے اس سے آئے گا پارٹیکل بسکلی سفیریکل ہے تو ظاہر ہے اس کا انٹر فیس جو ہے وہ بسارا سفیریکل ہے سرفیس فری انرجی پر یونٹ ایریا سے یہ کانسٹنٹ ہے اور وی جو ہے یہاں پہ یہ ایک والی میٹرک یہ ہیں یہ جو میتمیٹیکل ان کی ڈیریویشن ہے یہ ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں ہم صرف اس کی ریزلٹنٹ ایکویشن جو اس نے ڈی رائیڈ کی یہ کس کی اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ویریبل اس میں صرف آر ہے یہ والا آر سائز آف دا پارٹیکل ہے اب اس نے کہا کہ یہ والی باقی سارے کانسٹنٹ ہیں ظاہر ہے اس میں جو اس ہے یہ سیچوریشن لیول ہے اس پارٹیکلر سالونٹ کا اس پارٹیکلر پیرنٹ فیز کا جس میں یہ نیوکلیشن ہو رہی ہے اب اس نے کہا یہ والی میتمیٹیکل ایکویشن آپ نے دیکھ لی ہم آگے چل کے اس کی جو گرافیکل پریزنٹیشن ہے وہ بھی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اس نے یہ والی بات کی ہم نے اس سے پیشل ایکشن میں یہ والی بات ڈسکس کی تھی کہ یہ والی کنٹروبیشن ہے یہاں پر یہ کریٹیکل سائز ہے جیسے جیسے یہ والی سارے کے سارے اس سے پہلے یہ انسٹیبل نکولی آئی ہیں یہ والی سٹیبل نکولی آئی ہے جس نے کریٹیکل سائز اپٹین کر لیا ہے اور اس کے بعد یہاں سے یہ والی ساری گروت کا فنمنا سٹارٹ ہو جائے گا اب وہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ سلیشن سپر سیچوریٹڈ ہو یہ سپر سیچوریٹڈ سیچوریشن آپ دو طریقے سے اچھیو کر سکتے ہیں یا تو آپ ٹمپریچر کو انہینس کریں تاکہ سالونٹ آپ کا ایوپریٹ ہو اور وہ سیچوریشن اچھیو ہو یا آپ پریشر کو ویری کریں تیسرا یہ ہے کہ آپ کیمیکل رییکٹنٹ آپ اس میں اتنے ڈالیں کہ سیچوریشن سپر سیچوریشن اچھیو ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے یہ سیچوریشن ریشو سیچوریشن 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 لیول ہے یہ وان سے گریٹر ہونا چاہیے یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ کریٹیکل سائز اچھیو ہوتا ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ آر کو انہینس کر رہے ہیں اس ایکس ایکسس کے اوپر تو یہاں پہ اس کا سائز انکریز ہوتا ہے لیکن یہ سارے انسٹیبل ہیں یہ دوبارہ ریڈیزال ہو جاتے ہیں یہ کلسٹر ریڈیزال ہو جاتے ہیں یہ سٹیبل نہیں ہیں لیکن جیسے ہی یہ آر سی اپٹین ہوتا ہے تو یہ پارٹیکل اپنا کریٹیکل سائز اپٹین کر لیتا ہے یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی پارٹیکل کریٹیکل سائز اپٹین کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پہ اس ڈسکشن کو ہم یہاں سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی کریٹیکل سائز ہوا یہ میکسیمم فری انرجی اپٹین ہوگی اس کے بعد اس ڈل جی نے کم ہونا ہے اور وہ کم اس وجہ سے ہوگی کہ سرفس ایریا زیادہ ہوگا سرفس انرجی کم ہو جائے گی اور والیمیٹرک انرجی بھی ظاہر ہے نیگٹیو ہے تو وہ تو آلیڈی کم ہے تو یہ اوورال اس کا امپیکٹ جو ہے ڈیل جی وہ ہمیں منیمم کی طرف لے کے جائے گا پھر یہ کہتا ہے کہ اب یہ والی جو انرجی ہے یہ والی کونسی انرجی یہاں سے دیکھیں یہ وائی اکسس پہ انرجی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ نہیں یہاں سے لے کر یہاں تک جو انرجی آپ کو اس وائی اکسس پہ ملتی ہے یہ وہ ایکٹیویشن انرجی ہے جو ضرورت ہوتی ہے اس نیوکلیشن فینامنا کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک سٹیبل نیوکلیشن انرجی اپٹین کرنے کے لیے پھر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ کیا کریٹیکل سائز ہے تو آپ اس ایکویشن کا ڈیریویٹیو لیں اس کا اس کا ڈیریویٹیو لیں اور اس کا لینے کا مطلب ہے کہ اس کا آر کے ساتھ ڈیریویٹیو لیں وریبیل آرہا ہے تو اس کو زیرو کی ایکویونٹ پٹ کرنے یعنی ڈیریویٹیو لیں اور اس کا زیرو کی ایکویونٹ پٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس ایکویشن کو آر کے لیے سالو کرنے یعنی یا اس کا سینگٹ ڈیریویٹیو لیں اور اسے لیسٹن زیرو لیں تو ان دونوں کے نتیجے میں آپ کو کریٹیکل سائز مل جائے گا پھر یہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ والی یہ والے جو چینج ہے یہ اگر آپ نے اپٹین نہ کر سکا کریٹیکل انرجی تو یہ ڈیزول ہو جائے گا اس نے جب اسے سالو کیا یہ دیکھیں تو آر کریٹیکل کا فرمولہ یہ بن گیا ٹو وی سگما اوورٹی بولز کانسٹنٹ ٹمپریچر لاغ آف سیچریشن یہ پھر آگے کہتا ہے نیکلیشن پروسس جو ہے اسے تین طرح کی کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہوتی ہے ہوموجینیس نیکلیشن دوسری ہوتی ہے ہیٹروجینیس نیکلیشن تیسری ہوتی ہے سکنٹری نیکلیشن ان تینوں ٹائپ کی نیکلیشن کو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون اور اسے ہم ایک سلائیڈ میں الگ سے پکچر بنا کر ڈسکس کریں گے فیڈبیک دیا کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو آفیس